السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز حاضرین آج کی درس میں آپ کے سامنے جنگ احد کے حوالے سے ایک خاندان کا اور اس خاندان سے منسلک ایک خاتون کا تذکرہ کرنا ہے جس میں ہم سب کے لئے بڑا سبق ہے بڑا پیغام ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگی میں جنگ احد ایک ایسی جنگ ہے جس کے اندر عسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ستر صحابہ شہید کیے گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے آپ کے دانت شہید ہو گئے آپ کو کئی ایک زخم آئے اور افواح بھی اڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ایسے نازک عالم میں جب جنگ ختم ہوئی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں اور شہیدوں کو دیکھنے کے لئے کہا کہ دیکھو کون کون شہید ہوئے ہیں زخمیوں کی مرام پٹی کی جائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے کچھ ایسے قریبی لوگ تھے جو شہید ہوئے اور بطور خاص اس درس کے حوالے سے ایک خاتون ہے حضرت حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرنا ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صالی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ان کی بہن ہیں سگی بہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات بہن بھی ہیں یہ زینب بنت جحش بھی اور حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپی تھی امیمہ بنت عبد المطلب انہی کی بیٹیاں ہیں یہ دونوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی رشتہ ہے آپ جانتے ہیں جنگ ارہود میں تین ایسے صحابہ شہید ہوئے جن کا بہت گہرا قریبی اور خصوصی تعلق تھا حضرت حمدہ بنت جعش رضی اللہ عنہ سے یہ تین صحابہ کون ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء کون ہیں ان کے حمدہ بنت جعش کے کون ہوئے مامو حمدہ بنت جعش رضی اللہ عنہ کے مامو ہیں ایک صحابی شہید ہوئے عبداللہ بن جعش رضی اللہ عنہ کون ہیں حمدہ بنت جعش رضی اللہ عنہ کے بھائی اور ایک صحابی شہید ہوئے اسلام کے پہلے سفیر مدینہ کے پہلے مبلغ داعی کون کون مدینہ میں سب سے پہلا مبلغ بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج آتا کون تھے وہ مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ یہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں تو تین ایسے صحابہ جن کا خصوصی قریبی گہرہ تعلق ہے حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ تینوں صحابہ شہید ہوگئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ یہ تینوں صحابہ شہید ہوئے ہیں اب آپ سوچیں ایک خاتون جو خود بھی اسی جنگ میں شریک ہے حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ وہ اس جنگ میں جنگ اہد میں شریک ہے آئی ہوئی ہیں تاکہ زخمیوں کی مرہم پٹی کی جائے اور دیگر جو عورتوں کے لئے خصوصی کام مقررت ہے وہ کام ہو کریں ان کو آپ سوچیں ایک عورت کے حیثیت سے بطور خاص کہ ان کو کتنا بڑا غم لاحق ہوا ہوگا کہ خبر ملی مامو شہید بھائی شہید اور سب سے قریبی رشتہ ایک عورت کے لئے کہ اس کا اپنا شوہر شہید ہو گیا اور اس کی زندگی گویا کہ اجڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش خبری سنائی کہ اللہ تمہیں بہت بڑے عجر سے نمازے اور اللہ رب العالمین تمہیں ان تمام جو ہے قریبی رشتہ داروں کی شہادت کا بہتر بدلا دے آپ جانتے ہیں خاتون نے صبر کیا صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شادی ہوئی بعد میں کس سے آپ جانتے ہیں طلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کون ہے یہ؟ عشرہ مبشرہ میں سے ان دس خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی خوش خبری ملی طلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ تعالی عنہ تو گویا کہ یہ ہمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو کون ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ساڑھو ہو گئے ساڑھو ہو گئے حمزلف ہو گئے یہ طلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی جو ہے اپنی خوش نصیبی ہے ان کا اپنا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے رشتہ دار بھی ہو گئے حمزلف ہو گئے اور ساڑھو ہو گئے تو ہمنا بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کردار سے ان کی زندگی کے اس واقعے سے میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں ہم سب کی زندگی میں حادثات ہو جاتے ہیں واقعات ہو جاتے ہیں مشکلات آ جاتی ہیں پریشانیاں آ جاتی ہیں کبھی کبھی کوئی غم کا پہال ٹوٹ پرتا اچانک خبر ملتی ہے اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو لیکن اچانک خبر ملتی ہے یہ حادثہ یہ حادثہ یہ حادثہ ہمارا کام کیا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہمارا کام کیا ہے اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا اس پر راضی رہنا اللہ کے فیصلے پر اپنی گردن جھکا دینا اپنا سر جھکا دینا کہ اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں اور جب آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو پچھلے نقصان سے بڑھ کر کے آپ کو فائدے سے نوازتا ہے کہیں زیادہ فائدہ آپ کو دیتا اور اگر دنیا میں بظاہر آپ کو فائدہ نظر نہ آئے نہ ملے تو آخرت میں اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے تو یہ اہم میسج ہے سبق صحابہ کی زندگی میں حادثات پریشانی خاص طور سے جنگوں کا معاولتہ چلتا رہتا تھا لیکن ایک ساتھ تین قریبی رشتہ داروں کا انتقال شہادت ہو جائے اور اس میں بھی شہادتیں ایسی ایسی رشتہ دار ایسے سے کہ قریبی ہیں ایک عورت کے دل پر کتنا گہرا صدمہ ہے اس کی زندگی میں ہم سب ایک عورت کی ایسی ایسے اس کے ذہن و دماغ سے جا کر کے سوچے تو ہم سب کو اندازہ ہوگا تو ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر بھی یہ معاول بنانا چاہے شریعت کی بنیادی تعلیمات میں سے جہاں کہیں بھی شریعت نے مسائد کا مشکلات کا پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے نا وہاں دو باتیں بڑی اہم بیان کی ایک تو صبر اور دوسرا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ دونوں ہماری زندگی میں اگر آ جائے تو بہت سے حادثات مشکلات پریشانیوں سے ہم بہ آسانی اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں جیسا کی صحابہ ان طریقوں پر اور ان وسائل پر عمل کر کے اپنے آپ کو مشکلات سے نکالا کرتے تھے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا صبر بھی اللہ نے کہا ان اللہ معصابرین جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس واقعے سے ان کی زندگی سے اچھا یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ بعض لوگ حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ نہا کی تعلق سے کئی غلط تفسیریں بساوقات کر دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پر زنا کا الزام لگایا منافقوں نے تو بعض صحابہ بھی شامل ہو گئے اس میں یہ حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں بعض دفعہ غلط تفسیریں کر دیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جب افواہ اڑتی ہے نا اور جب جھوٹی خبریں پھیلتی ہیں تو ایسا ماحول اس وقت بنا ہوا تھا مدینہ میں کہ سمجھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے پریشان تھے کہ اصل حقیقت کیا ہے آپ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے پوچھ رہے عائشہ بتاؤ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اگر نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا حاصل کرے گا صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا کیا جائے طلاق دے دوں کیا کرو یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا جن کی بیوی تھی ہم معاشہ رضی اللہ عنہ ماحول ایسا بن گیا کہ صحابہ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ایسے عالم میں اگر چند ایک صحابہ اسے افواح کے شکار ہو گئے تو اس کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہنا جبکہ بعد میں بہتان کی سزا کے طور پر انہیں اسی کوڑے بھی مارے گئے اسی کوڑے بھی مارے گئے انہوں نے توبہ کر لیا اللہ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی اس کے بعد بھی ان کو لانتان کرنا برا بھلا کہنا ان کے تعلق سے غلط تفسرے کرنا یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے اور یہ گویا کی ایسے کسی صحابیہ کی ایسے کسی صحابی کی توہین ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو صحابہ اکرام کے واقعات صلف صالحین کے واقعات پڑھنے اور ان واقعات سے جو اسباق پیغامات ہیں انہیں اپنی زندگی میں داخل و شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن